سردیوں میں ہیٹر کے آگے بیٹھ کر ہاتھ سیکھنا کس کو اچھا نہیں لگتا لیکن ایسے میں اگر ہمارا روم ہیٹر یا ہیٹر خراب ہو جائے تو ہلو گائز میرا نام ہے رامو پرشاد اور آپ ہیں ہمارے یوٹیوب چینل ایسی شولوشن پر دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم اس روم ہیٹر کو رپیئر کرنے والے ہیں تو ہمارے ساتھ انت تک بنے رہیے گا اور اس میں آپ جان پائیں گے کہ کس طرح سے روم ہیٹر کو رپیئر کرتے ہیں اگر اس میں خراب ہو جائے تو کیا آپ اس کا ٹھیک کر سکتے ہیں اور کیا خراب ہو جائے تو آپ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے تو دوستوں ویڈیو کے انت تک بنے رہیے گا بینا اسکپ کیے چلیے شروع کر لیتے ہیں دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بٹن ہمارے لگے ہوئے ہیں تین اور تینوں بٹن یہ لال والا جو ہے یہ پنکھے کا ہوتا ہے اور وہ دو بٹن جو ہوتے ہیں یہ دونوں ہی سوچ ایلیمنٹ کے ہوتے ہیں تو چلیے دوستوں اس کو بورڈ کے اندر لگاتے ہیں اور اس کو چیک کرتے ہیں اور اس کو چیک کر کے دیکھیں گے کہ اس میں کیا خراب ہے سب سے پہلے ہم سیریز کے پلک میں اس کو لگائیں گے سیریز کے سوکٹ میں اور اس کو آن کر کے دیکھتے ہیں آپ دیکھ سکیں گے اس کے اندر اس کی پنکھا چل رہا ہے لیکن یہ گرم ہوا نہیں دیتا ٹھیک ہے اس کی پرابلم یہی ہے کہ اس کے اندر پنکھا چلتا ہے اس کی تھنڈی ہوا تو آ رہی ہے پر گرم ہوا نہیں آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو پنکھے کی موٹر ہے وہ کام کر رہی ہے سیریز بورڈ میں لیکن جب ہم اس کی بٹن کو دباتے ہیں ایلیمنٹ چالو کرنا ہے ہمیں تو اس کے بلب کو جب ایلیمنٹ ہم چالو کریں گے تو بلب ہمارا فل جل جانا چاہیے کیونکہ ایلیمنٹ کے لوڈ پہ سو وارٹ کا بلب یہ فل جلتا ہے جب ہم چیک کرتے ہیں تو لیکن یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں ہم نے بٹن دبا دیا ہے لیکن یہ ایلیمنٹ بلکل بھی کام نہیں کر رہا ہے بلب ہمارا اتنا ہی جل رہا اور اس کا پنکھا بھی چلی رہا ہے تو دوستوں اس کو فڑا پٹ سے اب اوپن کریں گے اور اس کو کھول کر کے اس کو ٹھیک کریں گے کیا اس کے اندر خراب ہے اس کو چیک کریں گے پہلے تو اس کو چلیے دوستوں اس کو فڑا پٹ سے ہم اس کو اوپن کر لیتے ہیں اسے کھول لیتے ہیں دوستوں کھولنے سے پہلے ایک بات کا آپ دھیان رکھیں کہ آپ چیک کرنے کے لیے کیول سیریز بورڈ کا ہی استعمال کریں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کو بنا لیں ہماری ویڈیو کو دیکھ کر کے تو چلیے اس کو فڑا پٹ سے اوپن کر لیتے ہیں دوستوں اس کا میں نے پینچ پہلے ہی نکال رکھا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تار میں نے اس کا نکالا نہیں ہے وائر تو یہ اپنے آپ ہی ابھی چل رہا ہے تو اس کے وائر کو ہم نکالیں گے بورڈ میں سے ٹھیک ہے آپ دیکھئے اس کے اندر وائر نکالنے سے پہلے دوستوں میں آپ کو اس کو کچھ چیک کروا دیتا ہوں ایسے ہی سیریز کے بورڈ میں لگے ہوئے ہی کہ یہ اس کو چیک کیسے کریں گے دیکھئے پنکھا تو چل رہا ہے اس کا مطلب اس میں کرنٹ تو آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ جو اس کی پروبلم ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں تھرمو شٹیٹ بولتے ہیں اس کو یہ اس کا ہو سکتا ہے یہ تھرمو شٹیٹ خراب ہو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ایلیمنٹ کو باد میں چیک کریں گے پہلے اس کو سوٹ کر کے دیکھتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا تھرمو شٹیٹ ہی خراب ہے کیونکہ اس کے تھرمو شٹیٹ میں کاربن پکڑ لیا ہے اور یہ پتی خراب ہو گیا تھرمو شٹیٹ خراب ہو گیا ہے اس کا تو اس تھرمو شٹیٹ کو اگر ہم چینج کر دیں گے تو ہمارا یہ روم ہیٹر ٹھیک ہو جائے گا آپ ایس طرح سے بھی چیک کر سکتے ہیں دونوں پتیوں کو آپس میں سوٹ کریں گے تو ہمارا یہ اس کے پنکھا رک جائے گا اور بلب ہمارا فل ہو جاتا ہے یعنی کہ آپ کا ایلیمنٹ کام کر رہا ہے اس کے مطلوبے آپ دیکھئے یہ پنکھڑی اس کی رک جاتی ہے رک جائے گی دیکھ سکتے ہیں آپ رک گئی ہے اگر اس کو میں ہٹا دوں گا تو یہ پنکھا پھر سے چلنے لگ جائے گا اس کی موٹر پھر سے آن ہو جائے گی تو دوستوں آپ دیکھ لیے اس کا پنکھا چالو ہو گیا ہے تو اس کو چلیے فو دوستوں ابھی اس کے تھرمو سٹیٹ کو ہم چینج کریں گے اور اس کو دیکھیں گے پھر یہ گرم ہو رہا ہے کی نہیں گرم ہوا دے رہا ہے کی نہیں دیکھئے میں مارکٹ سے یہ خرید کر کے لائے ہوں ماتر 30 روپے میں یہ مل جاتا ہے مارکٹ میں تو آپ بھی اس کو خرید کر کے لا کر کے اگر آپ کے برو میٹر کا تھرمو سٹیٹ اگر خراب ہے اس طرح کا آپ کے گھر میں روم میٹر ہے تو آپ اس کو چینج کر کے روم میٹر کو ٹھیک کر سکتے ہیں ریپیائر کر سکتے ہیں پر روم میٹر میں دوستوں مائنیر سی جو پرابلم ہوتی ہے جو چھوٹی پرابلم ہوتی ہے اسی کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں باقی اگر بہت زیادہ اگر آپ کی روم میٹر کی وائرنگ بغیرہ جل گئی ہو تو آپ اپنے آپ مت کیجئے کیونکہ اس میں تھوڑا سا خطرہ ہو سکتا ہے تھوڑا ڈینجرس ہو سکتا ہے کیونکہ آپ وائرنگ نہیں کر پائیں گے اس کو آپ بجلی والے سے ہی کروائیے ویسے بھی کوئی بھی کام اگر بجلی کا ہو تو سب سے پہلے تو کوشش یہ کیجئے کہ آپ کو الیکٹریسین یا بجلی والے کے پاس ہی لے جی کے جانا پڑے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خراب ہو گیا ہے اور اس میں ہم نئے کا کنیکشن کریں گے نئے تھرمو سٹیٹ کا جیسے دو ہی تار ہیں اس کے اندر اور آپ کے تھرمو سٹیٹ میں بھی دو ہی پوائنٹ ہیں تو آپ اس کے اوپر اس کو اچھے سے اس کو باند دینا ہے تار کو اور پھر اس کو پلاس سے ہم لاشٹ میں دبائیں گے اس کو تاکہ یہ متبوتی سے ساتھ یہ اس میں لگ جائے کیونکہ یہ تار جو ہے دوستوں یہ لوج نہیں ہونا چاہیے اگر لوج رہے گا تو یہاں پہ سپارکنگ کرے گا اور سپارکنگ کرنے کے بعد یہ جل جائے گا تھرمو سٹیٹ بھی گرم ہوگا وائر بھی گرم ہوگا سب کچھ جل سکتا ہے اس لئے آپ اس کو ضرور اچھے سے پریس کر لیں پلاس سے اور پریس کرنے کے بعد پھر اس کو فیٹنگ کریں گے تو یہ نہ تو ہلے گا نہ ہی تو یہ جلے گا اور پوری پرپر طریقے سے یہ کام بھی کرے گا تو فرینڈ ہمارا یہ تھرمو سٹیٹ کا کنیکشن ہو چکا ہے اور کنیکشن ہونے کے بعد ہم اس کے تھوڑا سا پلٹ لیں گے اس طرح سے اس کو اور اس سے اس میں کوئی بھی پرولم نہیں آنے والی کیونکہ دو ہی تار ہے تھرمو سٹیٹ کا کام ہوتا ہے کی کنٹینوٹی کو پاس ہونا پاس کرنے دینا ٹھیک ہے تو یہ ایک سوچ کے طرح ہی کام کرتا ہے کہ جیسے ہم سوچ اون کر لیتے ہیں تو کنینٹ پاس ہونے لگ جاتا ہے ادھر سے اس طرف اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کی کون ستار کدر جا رہا ہے ٹھیک ہے تو ہمارا تھرمو سٹیٹ کا یہ فٹنگ ہو گئی تھرمو سٹیٹ ہم نے لگا لیا اس کے اندر ٹی او پی لگ گئی ہے تھرمو سٹیٹ کا کام ہوتا ہے دوستوں کہ اگر جادہ اوبر ہیٹ ہوگا جب ہمارا روم ہیٹر تو یہ اپنے آپ ہی پٹ آف ہو جائے گا یعنی یہ اس کی لائن کٹ جائے گی اور یہ ہیٹنگ ہونا بند کر دے گا تو دوستوں ابھی اس کا تھرمو سٹیٹ ہم نے لگا لیا اب اس کے کور کو ہم اس کو جو اس کی بوڈی ہے اس کو ڈھکن کو لگائیں گے بند کریں گے اس کو پیک کر دیں گے اور واپس چلا کر کے اس کو دیکھیں گے کہ گرم ہوا یہ دیتا ہے کہ نہیں اور اس کو سیریز میں بھی ہم چیک کریں گے کہ ہمارا یہ سیریز کے اندر اچھے سے چیک ہونے پر کام کرتا ہے کہ نہیں بتاتا ہی نہیں تو ہم نے تھرمو سٹیٹ اب چینج کر دیا ہے اس کا اور یہ اس کی روڈ ایلیمنٹ اس کا ٹھیک تھا کہ وہ اس میں تھرمو سٹیٹ خراب تھا چلیے سوچ کو آن کرتے ہیں اور اس کو چلا کر دیکھتے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں اس کا پنکھا پوری طرح سے چل رہا ہے یہ پہلے سیریز میں لگا ہوا تھا تو یہ دھیرے دھیرے چل رہا تھا لیکن ابھی چل رہا ہے اور اس کے اندر سے گرم گرم ہوا بھی آ رہی ہے دوستو اگر آپ گھر کے اندر روم ہیٹر ہے اس طرح کا تو آپ بھی اس کو ریپیئر کر سکتے ہیں اور ویڈیو کو پورا دیکھا کریں جب بھی آپ دیکھتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اس اس سے آپ کو پوری اچھے سمجھ میں آئے گی بات کی میں آپ سے کیا کہنا چاہتا ہوں اور کس دنگیو دنگیو دو دو دنگیو